السلام علیکم وآله الطيبين الطاهرين المعسومين المظلومين ولعنة الله على آدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد فقط وكان يفقه قولي أما بعد فقط قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تال على قلق العظيم یہ مهنة جو کہ حبیب خدا احمد مشتبا حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چھٹے جانشین اور برحق وارث صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے لہذا اس مبارک اور مصود موقع پر ہم آپ سب کی خدمت میں پیشگی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جیسا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر پائد کیا ہے جتنے بھی معصومین علیہ السلام کی ولادتیں ہیں یا ان کی شہادتوں کی تاریخیں ہیں ان تاریخوں پر جہاں ہم خوشیاں ملائیں اچھے اچھے لباس پہنیں مٹھائیاں تقسیم کریں دعوتیں کریں جش نمالائیں محسلیں ملقب کریں وہیں ساتھی ساتھ ایک جو اہم جوابداری اور اہم ذمہ داری ان تاریخوں کے اوپر ہماری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی صحیح اور راقعی معرفت حاصل کریں کہ جو پیغمبر خطی مرتبت اور آپ کے اصحاب اور انسار کا اخلاق کردار رفتار گفتار سیرت ہے قرآن مجید پیغمبر کے جس اخلاق کی طرف اشارہ کر رہا ہے اِنَّةَالَعَلَا خُلُقِنْ عَزِيم پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر خائد کیا ہے حقیقت میں کچھ خصوصیتیں اور کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محسوس کی جا سکتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں مثلاً ایک انسان اچھے سے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے چل رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظروں میں نہیں آتی ہیں اسلام نے جہاں اس ظاہری ہمارے اخلاق کو پر زور دیا ہے کہ تم اچھے سے زندگی گزارو اچھے سے ملو صحیح طریقے سے بیٹھو صحیح طریقے سے چلو لوگوں سے اچھے سے ملو گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ایک باعزت اور اچھی اور باعخلاق زندگی گزارو وہ یہ ساتھی ساتھ جو ہمارا باطل ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے اور زیادہ زور دیا ہے اور یہ جو باطل ہے یہ جو باطل کی اصلاح ہے اس سلسلے میں ہمارے چوتھے امام حضرت امام زنو لابدین علیہ السلام اگر چوتھے امام کی ایک دعاوں جو بغور کریں گے تو چوتھے امام کی ایک دعاوں میں مشہور دعا ہے دعا مکارم الاخلاق یہ دعا مکارم الاخلاق کبھی آپ پڑھئے کبھی اس کا ترجمہ دیکھئے اس دعا میں آپ ممکن ہے شاید آپ کے ظاہر میں کچھ نہ ملے کیسے چلا جائے کیسے کھایا جائے کیسے پیا جائے کیسے سلام کیا جائے کیسے کلام کیا جائے آپ کو نہیں ملے گا جبکہ نام مکارم الاخلاق لیکن لوگوں سے کیسے ملے کیسے بیٹھیں کیسے کھڑے ہوں کیسے راستہ چلے کیسے گھر میں رہیں کیسے باہر رہیں آپ کو نہیں ملے گا پھر یہ کون سے اخلاق کی تعلیم ہے جو ہمارے چھوٹے اماموں کو دے رہے ہیں یہ وہی باطن والا اخلاق ہے یہ باطن کی اصلاح ہے اور جب تک انسان حقیقت میں باطنی طور پر محذب نہیں ہوتا ہے باطنی طور پر با اخلاق نہیں ہوتا ہے اس وقت تک محذب اور با اخلاق کہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے اور ورنہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر آج آپ دنیا کے پر نظر کیجئے تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہیں آگے آپ کو کچھ دوسری قومیں مل جائیں دوسرے مصد مل جائیں لیکن جہاں ظاہر ان کے ہاں ہے وہی باطن ندارت ہے وہی باطن غائب ہے لہذا اس پیغمبر ختمی مرتبت کی ولادت کے موقع پر چھتے امام کی ولادت کے موقع کے اوپر اور تمام معصومین کی ولادت کے موقع کے اوپر کم سے کم ہم جو ان کی صیرت اور ان کا کردار رہا ہے اور حقیقت میں جو ان کی تعلیمات رہی ہیں ان کے اخلاق اور کردار اور تعلیمات سے آگا ہونا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان معصومین علیہ السلام کو بہترین بھی خراجِ عقیدت ہوگا ہر ولادت کے موقع کے اوپر ہر شہادت کے موقع کے اوپر انسان خراجِ عقیدت پیش کرتا ہے عقیدت کا نظرانہ پیش کرتا ہے عقیدت کا حدیہ پیش کرتا ہے لہذا اگر ہم پیغمبر کی خدمت میں عقیدت کا نظرانہ اور عقیدت کا حدیہ پیش کرنا چاہیں تو اس سے بہتر شاید کوئی عقیدت کا نظرانہ اور عقیدت کا حدیہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم خود پیغمبرِ خطی مرتبت اور آپ کے اہلِ بیتِ اسمد و طحرق علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی اخلاق اور کردار سے واقف اور آگاہ ہوں اس پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الہا ہم سب کو معصنین علیہ السلام کے راستے بر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ غَنْهَرِ اِنَّا الشَّانِئَةَ هُوَ الْأَبْتَرِ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم سیدنا ونبینا وشفیع المجنبین اب القاسم محمد سلام علی رسول کریم وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِيَتَّهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا حِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى أُمَامِ الْمُسْلِمِينَ امیر المؤمنين علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلامه علی وَعَلَى سَيِّدَةِ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَبَذَتِ خَاتمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدَتَنَا خَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وَالْحُسَنِ الْشَهِيدِ بِتَرْبَلَا وَعَلِي بِنِ الْحُسَنِ وَمُحَمَّدِ بِنِ عَلِيهِ سلاماً وَالْحُسَنِ الْحَسْنِ الْحَسِنِ وَجْعَافَرِ بِنِ مُحَمَّدِ سلاماً وَالْحُسَنِ الْحَسْنِ الْحَسِنِ وموسیٰ بن جعافر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی وموسیٰ بن علی مولانا صاحب الزمان محمد بن علی وعلي بن علی وعلي بن علی ماہی آساری بدغی وطغیان حادمِ ابلیتی شرک والنفاق صلوات اللہ واسلامہ علی اوسیكم عباد اللہ وانفسی بتقو اللہ اس ماہِ ربیع الاول میں جو حبیبِ خدا اور صادقِ آلِ محمد علیہ مصلاح کو سلام کا مہینہ ہے ہم خصوصیت کے ساتھ اطمے کو اور آپ سب کو تقویٰ الہی اور عبادت و اطاعتِ پروردگارِ عالم کی وسیعت و نصیحت کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں جو اس ہفتے کی مناسبتیں ہیں انہی مناسبتوں سے متعلق مختصر سے وقت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان مناسبتوں کے ذکر سے پہلے اگرچہ الحمدللہ پہلے کی نسبت کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں لیکن خوف اور خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا اور ہم دلکل بے خوف نہیں ہو جائیں اور دلکل بے خطر نہ ہو جائیں لہٰذا ہمیں مائک نیچے کا بند کر دیا اوپر کا چالو رکھا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خطرے کو محسوس کریں اور بلکل بے باک نہ ہو جائیں کہ ہاں آپ کچھ رہی نہیں گیا اور جو کچھ سب ختم ہو گیا لہذا آپ بلکل جیسے آرام تو جیسے رہتے تو ویسے رہو جیسے جاتے تو ویسے آؤ جاؤ اور جیسے کھاتے پیتے تو ویسے کھاؤ کیوں یعنی بہرحال احتیاط عدیدی بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کی نظر میڈیا کے اوپر اور خبروں کے اوپر ہے کہ یورپ میں آج پھر سردبہ وہی کیسیت ہو گئی جو پہلے تھی اور اس وقت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے بات نہ ہو جائیں بلکل میڈر نہ ہو جائیں بلکہ جو احتیاط بتائی گئی ہے اس احتیاط کا فالم کرے اسی سلسلے میں آج اگرچہ یہ موٹیٹ اور یہ صفحیں لگا دی گئی ہیں تو اس میں طریقہ عام طور سے کیونکہ جمعہ کے دن مجمعہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ جو مسلہ بنا ہوا اسی مسلے بے بیٹھئے ہر آدمی اپنے مسلے بے بیٹھے مسلے بے 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 تو تھوڑا سے بہرحال ایک فٹ کا گئے دو کی بیچ میں رہتا ہے بیچ میں محراب بنی اس کے نہ بیٹھ بیچ میں محراب بنی در بنا ہوا ہے جو پلر بنا ہوا اس کے پلر بیٹھ مسلے کے بیٹھیں گے تو کم سے کم سے کم دو لوگوں کے دیسے پھر بھی کم سے کم سے ایک فٹ کی جگہ رہتی ہے یہ عام طور سے جمعہ کی نماز کے لیے ہے اور روزانہ کی جو نمازیں ہوں گی ان میں ایک مسلہ چھوڑ کے مسلے کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے جو پنجگانہ نماز ہوگی اس پنجگانہ نماز میں جس طریقے سے سوشل دسویسنگ کے ساتھ بیٹھتے تھے ایک مسلہ چھوڑ کے دوسرے مسلے کے اوپر کیونکہ ابھی بہرحال جو سربیوں کے زمانہ آرہا ہے اور سربیوں کے زمانے میں جو پیشن بوئی کی گئی ہے اس کے لحاظ سے ہم کو ابھی ایک دو مہینہ احتیاط رکھنا ہے اور احتیاط کرنا ہے لہذا آپ تھوڑا سا اس کی رہائیت کیجئے جا اور تاکہ ہم خود بھی کوئی خطرہ اپنے لئے مولانے اور دوسرا بھی ہماری وجہ سے کسی خطرے میں نہ پڑے اس حقے کی جو مناسبت ہیں ان میں چودہ رجل اول مرگ یزید ہے اور جیسا کہ آپ سبت معلوم ہے اور آپ نے دو مہینے آج دن مجلسوں میں اور جو علماء اور ذاترین آپ کے درمیان آئے ان سے آپ نے یقینا سنا ہوگا کہ جو کربلا کا مارکہ ہے کربلا کا مارکہ دو حصوں میں ہے ایک اثر آشور سے پہلے اور اثر آشور کے بعد یہ جو اثر آشور کے بعد مرحلہ ہے حقیقت میں اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا اگرچہ بڑا سخت مرحلہ تھا اہل بیت اکھمد وطہارت کے لئے لیکن اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا تو شاید آج کربلا ہم تک نہ پہنچ بات نہیں یہ جو کربلا ہم تک پہنچ ہے یہ جو کربلا سے ہم آشنا ہوئے ہیں یہ جو کربلا کو ہم نے سمجھا ہے حقیقت میں یہ اثر آشور کے بعد مرحلے سے سمجھا ہے اثر آشور کے بعد مرحلہ خاندان اس متطہارت کی وہ خواتین کی چشم زدن میں جلدہ سایا نہ دیکھا ہو اور ان کو بلوائے عام میں اس طریقے سے لایا جائے کیونکہ سر پہ چھادر نہ ہو ان کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہو چوتھ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو پیروں میں گرڑیاں اور تاکہ عرض کیا یہ کربلا کا میدان اور اس کربلا کے مارکی کے بعد تیجو مارکا ہے اثر آشور کے بعد یعنی کوفہ اور شام کا مرحلہ حقیقت میں یہی کوفہ اور شام ہی ہے کہ ظالم نے چاہا تھا مقابل میں چاہا تھا دشمن میں چاہا تھا یعید نے چاہا تھا کہ معاذ اللہ ان کو رسوہ کرے لیکن حقیقت میں کوفہ اور شام نے یعید اور اجنی سیاد کو رسوہ اور زدیر کر گرد دیا یہ کوفہ میں جناب سانی زہرہ جناب زیند اور چوتھ ایمان کے خودبے اور اسی طریقے سے شام میں سانی زہرہ جناب زیند قبرہ اور یعید کے خودبے کہ ان خودبوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان خودبوں نے ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کوشہ اس لائق ہو گیا کہ مختار جیسے کو قبول کرے چند سالوں میں صرف تین سالوں میں کربلا کے واقع صرف تین سال کے واض کوشہ اس لائق ہو گیا کہ مختار نے کوشے کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی اور کوشے کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد حقیقت میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اور جس طریقے سے اہل ویعت اس مدتحارت اور خاندہ نے خوشی کا سامان فرہم کیا ہے یہی وہ خوشی کا سامان تھا کہ جس کی اور اس کے بعد پھر سترہ ربی الاول دو معصوموں کی ولادت کا دل ہے حبیب خدا احمد مجتبہ حضرت محمد مستقی صدر اللہ علیہ وآلہ اللہ اور آپ کے برحف جانشین ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ دونوں کا کردار دیکھئے اور دونوں کے لقب پر دور دیجئے صبح ایک مختصر سمائی کیا تھا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ کو کفار کیا کہے تھے صادق رسول اللہ کا صادق ایسا لقب ہے جس کو غیرون نے بھی مانا اپنوں نے بھی مانا اپنوں نے بھی رسول اللہ کو صادق کہا اور غیرون نے بھی رسول اللہ کو صادق کہا کہ رسول مانا جو مانا مانا صادق کہتے ہیں اور یہی شان چھتے امام کی ہے کہ چھتے امام کو اپنوں نے بھی صادق کہا اور غیرون نے بھی صادق کہا یا یوں کہو رسول اللہ کو جو لوگ رسول اللہ مانتے ہیں وہ بھی صادق کہتے ہیں جو رسول اللہ نہیں مانتے وہ صادق کہتے ہیں چھتے امام کو جولد امام مانتے وہ صادق کہتے ہیں اور جو امام نہیں مانتے وہ صادق کہتے ہیں یہ کوئی لکھازی نہیں کر رہا ہوں میں آپ جائیے اور دیکھ لیجئے ذرا کسی بھی مسلمان سے معلوم کر لگ کہ چھتے امام کی مطالب کبھی بھی جا پر اکیلہ نام نہیں لے جب تک کسی سادق نہ لگ اور ساتھ امام کا نام ہے جس آج کے زمانے میں خصوصا جو خانتہ ہی تبقہ ہے یہ خانتہ ہی تبقہ تقریبا مسلمانوں کا ہمارے تمام اممہ سے واقف ہے اور ان سے ہٹ کے جو مسلمانوں جتنے بھی فرقے ان کے جو خواس ہیں ہمارے تمام اممہ کے کردار سے اور ان کی بلندی کردار سے واقف ہے اور انہوں نے اعتراض کیا اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین سے لے کے ارمان زمانہ عزیل اللہ تعالی خرد شریف تک ایک کتاب ہے ابن حضر مکی کے سوائق محرقہ جو لکھی ہی گئی تھی شیعوں کی ضد میں شیعوں کی مخالفت میں کمال ہے واقعا آپ دیکھئے تعریف سوئی جو دشمن کرے جو مخالف کرے آپ اس کتاب کو اٹھا کے دیکھئے جتنے بھی ہمارے یہاں واقعات اور حالات معصومین کے لگتے ہیں اور وہ سے الگ اماموں کی پوری تاریخ اس طرح محرقہ موجود ہے علی کون تھے حسن کون تھے حسین کون تھے زین العاددین کون تھے امام حمد باقر کون تھے امام جاتر صادق کون تھے ان کے القات کیا تھے ان کی کرامت یں کیا تھے ان کے موجود کیا تھے اسی طریقے سے امام زمانہ تک تمام آئیم کے حالات اور واقعات ملیں گے تو یہ صادق ایک ایسا لقب ہے کہ رسول اللہ کو جو لوگ رسول اللہ مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صادق اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صادق اور اسی طریقے سے ہمارے چھتے امام جو لوگ آپ کو امام قبول کرتے ہیں امام مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صادق اور صرف جو لوگ اہل باعث کی ایک فرد سمجھتے ہیں یا ان کے خاندان کا سمجھتے ہیں لیکن امام نہیں مانتے وہ ہی امام کو صادق جانتے ہیں یہ جو امام کے القاد اور امام کی صفتیں ہیں خالی ہم سن کے اور محضوظ نہ ہو جائیں بلکہ دیکھئے ہر لقب میں ہمارے لئے درس ہے ایسا نہیں کہ امام کے لئے ایک لقب مشہور ہو گیا اور منصوب ہو گیا تو ہم نے کہا کہ امام قازم تھے اور امام رضا تھے اور امام صادق تھے اور امام جلیل عاددین تھے نہیں جتنے بھی اماموں کے الالقاب ہیں علم ہمارے لئے بھی درس ہے کہ اگر چوتھے امام جلیل عاددین تھے تو تم امام کے ماننے والے ہو اگر وہ عبادت وں کی زینب تھے تو تم عبادت میں کہا ہو اگر وہ باقر علوم تھے علوم کو کشادہ کرنے والے تو تم نے علوم میں کتنی کوشش کی اور تم نے کتنے علوم شگاستہ کیے اگر تم جا سادس کو ماننے والے ہو جن کی سچائی کا کلمہ سب نے پڑا تو تم کتنا سچ بولتے ہو اگر ہمارے ساتھ امام قاضم کے وقت کرنے والے برداشت کرنے والے تو تم نے کہا کہا ہمت اور برداشت سے کام لیا اگر ہمارے آجزے امام رضا تھے راضی و رضا تو حقیقت میں تم کتنا حالات کے پر راضی رہتے ہو اور تم رضا پروردگار کی کتنی کوشش کرتے ہو کہ ہمارے رض رض کے رضا ہمیں مل جائے اور اگر ہمارے نوے امام تقیق تو ہمارے اندر کتنا تقوی ہے اور اگر ہمارے دسوے امام نقیق ہے تو ہمارے اندر کتنی طہارت اور پاکیز گی ہے اور اگر ہمارے گیاروے امام مستری اور مستری شان والے تھے تو ہمارے اندر کتنی حمت اور شجوعات اور بہادری پائی جاتی ہے اور اگر امام زمان مہدی اج صلی اللہ وطلہ فرد وشریف ہدایت پائے ہوئے اور ہدایت دینے والے ہے تو ہم نے کتنی ہدایت لی ہے اور ہم نے کتنی ہدایت حاصل کی ہے تو حقیقت میں یہ امام علیہ مسلم کے معصوم ان کے دو عقاب ہیں ہر جتنی بھی لقب ہیں جہاں وہ معصوم کا لقب ہے ہمارے لئے بھی ایک اس میں درس ہے اور ہمارے لئے اس میں ایک نصیحت ہے بس وقت تمام ہو جھلت 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 ان حالات کی پیش کرو گا آج ایک اعلان سمان سر والے انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب معلوم ہے جس اہلی مرہوم کا انتقال ہوا ہے تو چھوٹے بچے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا اور ہمارے سارے بچے اور عزیز زخربہ سب دور تھے اور حالات کی وجہ سے کوئی شریف نہیں ہو سکا لہذا وہ سب فاتحہ پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اور اسی مناصبت سے رویوار کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد ایک مجلس ازار رکھی ہے جس میں آپ تمام حضرات شرکت کی درخواست ہے ہمارے برادر محترم بڑے بھائی ہمارے مولانا تصدیق حسین صاحب وہ مجلس انشاءاللہ ہمارے بھائی خطاب کرمائیں گے اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب تیرے گنہگار و خطاکار بندے ہیں بار الہ اس وقت دنیا میں حالات ہیں اور جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر مسنسل اسلام اور مسلمانوں پہ لسانہ بنایا جا رہا ہے لہذا تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود اسلام اور مسلمین کی مدد نصرت اور حفاظت فرما معبود اس ودا سے اس بلا کو سب کو نجات عطا فرما ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاف کو سر نبو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعیو کو ظلیل خار اور نیس و نابود فرما بار الہا سب کی مشکلات کو آقال فرما سب کے تمام امور کی اصلاح فرما معبود امریکہ اور اسرائیل اور آل سہود اور ان کے تمام حملہ واؤں کو ظلیل خار اور نیس و نابود فرما معبود اسلام کی حفاظت فرما بار الہا جو مومنین مریض ہیں ان سب کو شفایت عامل اور آجیل عطا فرما خاص کر جن مومنین نے انتماع سے دعا کہی ہے محمد علی ویرانی کے والد جناب رفیق بھائی ویرانی کا بھی آبریشن چل لہا ہے اسی وقت لہذا ان کے لیے اور وہ تمام افراد جو بستر علالت کے اوپر ہیں معبود ان سب کو بحق بیمار کر بلاء و بحق آئیم شفایت حامل اور آجیل عطا فرما باہر اللہ وزیو واسطہ محمد علی محمد علیہ السلام کا ہم سب کی آخرت بخیر فرما آخرت محمد علی 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 کی شفایت نصیب فرما مولا امام زمان علی السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے امام کے غلام اور ان کے ناصر و مشمار فرما ہم سب کے کردار سے رفتار سے گفتار سے ہمارے امام کے قلب و راضی اور فشلوط فرما میں پھر آپ کی خدمت میں مرتبہ اعلان کو دہرا دوں کہ یہ جو صفی لگی ہی ہیں جو مسلح بنا ہوا ہے بس مسلح بے بیٹھئے گا جو بیش میں پلر بنا ہوا اس کے اوپر مت بیٹھئے گا تاکہ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا غیب آپ دونوں کے درمیان میں رہے جنہ کی نماز میں اس طریقے سے رہے گا اور جو پنجگانہ نماز ہوگی اس میں ایک مسلح چھوڑ کے دوسرے مسلح کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا تیسرے یہ کہ مجلسوں کی ٹائمنگ جو یہاں پرانی رہی ہے محفلوں کی ٹائمنگ جو پرانی رہی ہے عام طور سے درحال وقت کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے وہ تھوڑا بہت آگے پیشے ہو جاتا ہے لیکن میں کیونکہ یہ محرم اور ایام ازائے سب تمام ہوئے اور پھر انشاءاللہ محفلوں کا اور مجلسوں کا سلسلہ ہوگا لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ٹھیک ساہ نو بجے نو یا حدیث کسا یا دعا یا مناجات جو بھی ہوتی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور ٹھیک پہنے دس بجے جو بھی محفل یا مجلس ہوگی ممبر کو بیٹھ جاؤں گا ساڑے دس بجے ختم ہو جائے گی مجلس لہذا آپ حضرات اسی تائم کی پابندی کا خیال رکھ کر مجلسوں میں اور محفلوں میں شرکت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ